موسیقی اللہ رب العالمین کی توفیر سے مطالع قرآن حکیم کی مطالع کر رہے ہیں اور آن لائن کلاسز کا سسلہ جاری ہے اور انشاء رکھ سروط الواقعہ کی آیات ستائیس تا باسٹھ کو سمجھیں گے اور کتاب کے صفحات ہمارے پاس آج ایک سو ارتیس ایک سو چالیس اور ایک سو اکتالیس آگے چلتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالع جن باتوں کو ہم سمجھیں گے ان کا بیان پہلے مختصر مدد زیل باتیں معلوم ہو جائیں نمبر ایک دائیں ہاتھ والے کون ہیں اور ان کا بہترین انجام کیا ہوگا پہلے مقربین کا ذکر آگیا آلہ درجات والوں کا ذکر آگیا اب دائیں ہاتھ والے جنت والے ان کا ذکر ہے اور ان کے بہترین انجام کا بیان ہے نمبر دو بائیں ہاتھ والے کون ہیں اور ان کا برا انجام کیا ہوگا بائیں ہاتھ والے اہل جہنم ان کے برے انجام کی تفصیل بھی اس مقام پر آئی ہے نمبر تین زندگی اور موت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرتوں کا ذکر کیسے کیا گیا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اس کا ذکر کی سنداز سے یہ بھی آن شاء اللہ ہم سمجھیں گے تو گویا قیامت کا ذکر اور وہاں کے نتائج کا بیان یہ صورت الواقعہ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ الواقعہ قیامت کا ایک نام بھی ہے اس کے بعد چلتے ہیں آن جن آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں ان کے ترجمے کے طرف آیات کی تعداد زیادہ ہے 27 سے 62 مگر آیات مختصر ہیں اس وقت صورت الواقعہ کی آیات 27 تا 37 27 سے 37 ہمارے سامنے سکرین پر ہیں آئیے ان کا ترجمہ کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمینی اور دائیں ہاتھ والے ما اصحاب الیمین کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود وہ ہوں گے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں وطلح ممدود اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں وظلم ممدود اور لمبے لمبے سائوں میں ومائم مسکوب اور بہتے ہوئے پانی میں وفاقہت کثیرہ اور بہت سے پھلوں میں لطف اٹھائیں گے لا مقفعتیوں جو نہ کبھی ختم ہوں گے ولا ممنوعہ اور نہ ان سے روکے جائیں گے وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَهُ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے اِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءَ بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَوْ تو ہم نے انہیں کباریاں بنایا ہے عُرُوَنْ اَتْرَعَبَ خوب محبت کرنے والیاں اور ہم عمر اگلی آیات سورہ واقعہ کی آیات 38-47 لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ دائِہَاتْوَالَوْا کے لیے فُلَّتُمْ مِنَ الْاوَّلِينَ یہ بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا وَثُلَّتُمْ مِنَ الْآخِنِينَ اور ایک بڑا گروہ بات کے لوگوں میں سے ہوگا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الشِّمَال کیا بُرے ہیں بائیں ہاتھ والے فِي سَمُو مِو وَحَمِينَ جو جہنم کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُونَ اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے لَا بَارِ دِیوْ وَلَا كَرِيمَ جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمَ اور وہ بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ اَئِذَا مِتْنَا اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابَو عِظَامًا اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اَئِنَّا لَبَبْعُوثُونَ تو کیا ہم واقعی پھر زندہ کیے جائیں گے اگلی آیات ہے سورہ واقعہ کی آیات ارطالیس ستاون فورٹی ایٹ سے ففٹی سیون اَوَا آبَاءُنَا الْاوَّلُونَ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی قُلْ اِنَّا الْاوَّلِينَ وَالْآخِدِينَ آپ صلى الله عليه وآلہ 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 ةل فرما دیجیے بے شک پچھلے اور بعد والے سب لَمَجْمُوعُونَ یقیناً جمع کیے جائیں گے اِلَا مِیقَاتْ يَوْمِ معلوم ایک معین دن کے مقررہ وقت پر ثُمْ اِنَّكُمْ اَيُّهَا ضَالُونَ المُكَذِّبُونَ پھر بے شک اے گھمرہو جھٹلانے والو لَآکِلُونَ مِنَ شَجَرِم تم ضرور زقوم کے کانٹے دار درخت سے کھانے والے ہو پھر اسی سے پیٹ بھروگے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے پھر ایسے پیوگے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں یہ بدلے کا دن ان لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی نحن خلقناکم ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا فلو لا تصدقون تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اگلی آیات ہیں سوری واقعہ کی آیات اٹھاون تا باسٹھ ففٹی ایٹ سے سکسی ٹو افرائی تم بھلا یہ بتاؤ ما تم نون جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو اأنتم تخلقونہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے تمہاری درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے وما نحن بمسبوقیم اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علا ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں مننشئکم فیما لا تعلمون اور تمہیں ایسی صورت میں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور یقیناً تم پہلی پیدائش کی حقیقت کو خوب جانتے ہو فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے یہ الحمدللہ صورت الواقعہ کی آیات جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا مکمل اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف آیات کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر مختصر مختصر آیات ہیں جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سب سے پہلے آیات 27 سورت الواقعہ کی ارشاد ہوا اس مقام پر وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا ذکر آیات 27 سا 40 میں دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا ذکر کیا گیا ہے یعنی آیت 40 سن انہی کا ذکر آئے گا قیامت کے دن دائیں ہاتھ والوں کا حال دائیں ہاتھ والے قیامت کے انتہائی قابل رشک اور قابل دید حال میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے قابل رشک جس کو دیکھ کر دل چاہے کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہو قابل دید اس پر دیکھ کر انسان کو بڑی خوشی بھی محسوس ہو اور وہ چاہے کہ مجھے بھی ایسا مقام مل جائے تو یہ کن کا خوبصورت حال بیان ہو رہا ہے دائیں ہاتھ والوں کا جنت والوں کا پہلے ہم مقربین کا ذکر پڑ چکے آلہ درجات والوں کی جنت اب عام اہل جنت جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر اٹھائیس فی صدرم مخبود وہ ہوں گے بغیر کانٹوں کی بیریوں میں دائیں ہاتھ والے جنتیوں کی نعمتوں کا بیان دائیں ہاتھ والے بیریوں میں ہوں گے جو کہ بغیر کانٹوں کی بیریوں ہوں گی علمی با کہتے کہ بیری کے درخ کے کانٹیں جتنے کم ہوں اتنا ہی اس کا پھل اچھا اور مزیدار ہوتا ہے اور جنت کی بیریوں بلکل بے خار ہوں گی ان میں کوئی کاتا نہیں ہوگا یعنی ان بیریوں کا پھل دنیا کی بیریوں جیسا نہیں بلکہ بہت لذیذ ہوگا اور جنت کے پھل اس کا تم تصور کر بھی نہیں سکتے یہاں یہ بتایا کہ اس میں کانٹے نہیں ہوں گے تو اس میں لذت اور زیادہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اگلی آیت آیت نمبر انتیس دائے ہاتھ والوں کی جنت کی مزید نعمتوں کا بیان وہاں کیلوں کے درخت ہوں گے جو کہ تہ بتے ہوں گے یعنی بڑی تعداد میں ہوں گے اول تو جنت بہت بڑی جس کا تصور ممکن نہیں اس کے باغات بہت بڑے جس کا تصور ممکن نہیں اب کیلوں کے درخت ہوں گے جس کا تصور ممکن نہیں بہت بڑی تعداد میں ہوں گے آیت نمبر تیس دائے ہاتھ والوں کی جنت کی کیفیت وہاں کا موسم بڑا دلکش ہوگا اہل جنت وہاں لمبے لمبے سائےوں میں ہوں گے یہ لمبے سائے کس کی سیسکے ہوں گے ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا انتہائی تیز رفتار گھوڑے کا سوار سو سال تک چل کر بھی اسے تیہ نہیں کر سکتا صحیح مسلم شریف کے روایت ہے اب بتائیے تصور کر سکتے ہیں جنت کا ایسا درخت بھی ہے جس کے سائے میں سو برس تک بھی ایک گھوڑے پر سوار شخص چلتا رہے تو اس سائے ختم نہیں ہوگا کیا تصور کریں گے نا سمجھ میں آنے والی جنت ہے اللہ اکبر ایسی ایسی نعمت اللہ نے پیدا فرمائی ہاں وہاں سائے اس لئے ضروری نہیں ہوگا یا سائے کی ضرورت اس لئے نہیں ہوگی کہ کوئی دھوپ ہوگی وہاں پر دنیا میں ہمیں دھوپ ہو تو سائے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں آج کل ہم ڈیکوریشن دیکھتے ہیں بڑے بڑے بینکٹ ہال میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے میڈیا کے پروگرانس میں بڑے کوروڑوں روپے کے بنیوئے سٹیجز کو دیکھتے ہیں جو سٹیج بنتے ہیں ان میں کوئی درخت ہوتے ہیں کوئی جھالر ہوتی ہے سب سائے کیا جاتا ہے لیکن وہ زیب و زینت کے لئے اور آرائش کے لئے ہوتا ہے وہاں کوئی دھوپ کی شدت نہیں ہوتی کہ اس کے لئے سائے کی ضرورت ہو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ انسائوں سے مراب زینت بھی ہے آرائش بھی ہے دلکش منظر بھی ہے جو اللہ سبحان و تعالی جنت والوں کو عطا فرمائے گا اللہم انہا نسالوکہ جنت الفردوس اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں کتنا مزار ہے نا یہ باتوں میں ہمیں الحمدللہ رب العالمین تو یقین بھی کرنا چاہیے اور دنیا میں دل لگانے کی بجائے جنت کی فکر کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے آیت امریک اتس وَمَا اِمْ مَسْكُوبُ اور بہتے ہوئے پانی میں دائے ہاتھ والوں کی جنت کا منظر اہلِ جنت بہتے ہوئے پانی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کونسا بہتا ہوا پانی آگے لکھا ہے بہتے ہوئے پانی سے مراد جنت کی نہریں جو بہ رہی ہوں گی اور اہلِ جنت جہاں چاہیں گے وہاں ان نہروں کو بہا کر لے جائیں گے ان میں سے لے کر بھی چلے جائیں گے اپنے گھروں اور محلات تک سبحان اللہ جنت میں بہتی نہروں کی اقسام کا بیان سور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت امبر پندرہ سے پتا چلتا ہے کہ وہاں چار قسم کی نہریں ہوں گی یعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ مطالعہ قرآن کے اس لبس میں البتہ وہ کونسا پانی، وہ کونسا دودھ، وہ کونسی شراب وہ کونسا شہد جنت کی نعمتوں اور جنت کی نہروں کا ذکر جن کا تصور بھی ممکن نہیں ہے آیت امبر بتیس وفا کی حتیم کثیرہ اور بہت سے پھلوں میں لطف اٹھائیں گے دائے ہاتھ والے جنتیوں کی مزید عمتوں کا بیان اہلِ جنت بہت سے پھلوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جن کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا جن کے ذائقیں مختلف ہوں گے جن کی رنگتیں مختلف ہوں گی اور سبحان اللہ ہر مرتبہ جب ملے گا تو نیا ٹیسٹ ہوگا یہ بھی قرآن کریم میں اشارتاً بات ہمیں ملتی ہے کتنی عجیب بات لگ رہی ہے نا طبیعہ تو جنت اتنا خوبصورت مقام ہے کہ ایوری ٹائم ہی ملے گا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا ہر مرتبہ جب پھل ملے گا اس کا ذائقہ مختلف ہوگا اللہ اکبر آیت 33 لا مقفوعات ولا ممنوع جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکے جائیں گے دائے ہاتھ والوں کی جنت کی شان اہل جنت کے لئے پھل نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا یعنی نہ تو جنت کے پھلوں کی فراوانی اور ترسیل کسی وقت بند ہوگی جس طرح دنیا میں پھل اپنے موسم میں ہی مل سکتے ہیں آگے پیچے نہیں ملتے اور نہیں ان کو حاصل کرنے توڑنے یا کھانے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش آئیں گے جنت والوں کو جو کچھ مرے گا نہ ان کی ترسیل یعنی سپلائے میں کوئی مسئلہ ہوگا نہ فراوانی یعنی ان کی تکثرت تعداد میں کوئی مسئلہ ہوگا ایک عام کا موسم ہے تو عام کا پھل ملتا ہے دوسرا نہیں ملتا دوسرے موسم میں جائیں تو دوسرا ملتا ہے عام کا پھل نہیں ملتا یہ دنیا کا مسئلہ ہے جنت میں ایسا نہیں نہ موسم کا ایشو نہ سپلائی کا معاملہ نہ پرچیز کرنے جانا ہوگا نہ آن لین کو آرڈر پلیس کرنا ہوگا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بس خواہش کریں گے درخت چھوکیں گے اور جنت کا پھل محسر ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر چونتیس تھرٹی فور وَفُرُشِ مَرْفُوعَ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے دائے ہاتھ والوں کی جنت میں کیفیت کا بیان وہ جنت میں اونچے اونچے فرشوں پر ہوں گے اسے کیا مراد فرش فراش کی جمع ہے جس کے معنی ہے بستر یا فرش فرش کی بلندی اول تو اس لیے ہے کہ یہ مقام خود ہی بلند ہے جنت بہت بلند مقام دوسرا یہ کہ فرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں اور چارپائیوں کے اوپر ہوں گے کون سے تخت اور چارپائیاں جنت کے شہانہ تخت ان کے اوپر یہ فرش اور بستر بچے ہوں گے یہ قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی آلہ و عرفع ہوں گے باقی ان کی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کو ہی معلوم ہے یعنی وہ بہت قیمتی بھی ہوں گے اور بہت آلہ اور عرفع قدر و قیمت والے ہوں گے یہ ہے جو اس کا اونچہ ہونا اس کی تھوڑی وضاعت ہو رہی ہے البتہ اصل حقیقت اللہ رب العالمین کے علمے ہیں آیت نمبر پیتیس اِنَّا اَنشَأَنَا هُنَّا اِنشَاءَ بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے دائے ہاتھ والوں کو عطا کیے جانے والی جنتی عورتوں کی شان اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نئے سرے سے پیدا فرمایا ہوگا ایک اور نکتہ نئے سرے سے پیدا فرمانے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نوجوان اور نوخیز بنا دے گا وہ کواری بھی ہوں گی وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان ہی رہیں گی یہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں نکاح کا بندوبست کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ گھرانے وجود میں آئیں اور معاملات خوش اسلوبے کے ساتھ چلتے رہیں یہ دنیا میں بھی ضرورت ہے یہ جنت میں بھی ایک ضرورت ہوگی اس تعلق سے اللہ تعالی جنتی عورتوں کا اور ان کے خوبصورتی کا ذکر فرماتا ہے آیت نمبر چھتیس فجعلناہن ابکارا تو ہم نے انہیں کواریاں بنایا ہے دائہات والوں کی ہوروں کی صفات کا بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کواریاں بنایا ہوگا سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ایک خاص انداز سے اللہ ان کو پیدا کرے گا ہوروں کو نہ کسی جن نہ کسی انسان نے کبھی انہیں چھوا ہوگا یہاں ذکر ہو رہے وہ بالکل کواریاں ہوں گی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑیہ داخل نہ ہوگی وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کواری بنا دیں گے جام ترمیزی شریف کی روایت ہے ایک توہروں کا معاملہ الگ دنیا میں جو عورتیں نیک ہوں گی وہ بھی تو جنت میں جائیں گی اللہ تعالیٰ کوئی بڑیہ تھی دنیا میں تو اس کو جوان کر دے گا وہاں پر ایک نئے انداز سے پیدا کرے گا اور انہیں کواری بنا دے گا تو بہرحال بوڑے ہوں یا بوڑی ہوں سبحان اللہ جب جنت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل جوان ہوں گے اور ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ان کی عمر جنت والوں کی تیتیس سال کی ہوگی ترٹی تری یرز دائیں ہاتھ والوں کی ہوروں کی خوبی ہیں وہ محبت کرنے والی اور ہم عمر ہوں گی یہ جنتی عورتیں ہورے ان کا تذکرہ چل رہا ہے آیت نمبر ارتس لی اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے ان تمام نعمتوں کے اصل حقدار یہ ساری نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے آیت نمبر انتالس فلت من الاولین یہ بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا پہلے لوگوں میں سے دائیں ہاتھ والوں کی تعداد وہ ایک بڑا گروہ ہوگا یعنی بہت بڑی تعداد آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک نبی اکرم علیہ السلام تک بھی جتنے لوگ پہلے بھی گزر چکے جب قرآن کا رسول ہو رہا ہے اور پوری تاریخ کا بیان ہو رہا ہے تو پہلوں میں سے بھی ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی ہوں گے بعد والوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے آیت نمبر چالیس وثلت من الآخرین اور ایک بڑا گروہ بعد کے لوگوں میں سے ہوگا بعد والے لوگوں میں سے دائیں ہاتھ والوں کی تعداد وہ ایک بڑا گروہ ہوں گے یہ بات کیوں بیان ہو رہی ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا جو مقربین ہوں گے پہلوں میں سے زیادہ بعد والوں میں تھوڑے یاد آیا لیکن جو عام احل جنت ہیں دائیں ہاتھ والے پہلوں میں سے بھی بڑے گروہ والے بہت بڑا گروہ ہوگا بعد والوں میں سے بھی بہت بڑا گروہ ہوگا یہ خوشخبری تو ہے نا اللہ سے مانگنا چاہئے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةِ اے اللہ ہم تس سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اب آیت نمبر اکتالیس سے بائیں ہاتھ والوں کا جہنم والوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے ارشاد ہوا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر آیات اکتالیس سے چھپن میں کیا گیا ہے فورٹیون سے ففٹی سکس آیت نمبر ففٹی سکس تک انہی کا ذکر ہے قیامت کے دن بائیں ہاتھ والوں کا حال وہ بہت ہی برے حال میں ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور وہاں کی ہر کیفیت جو عذاب کے اس سے معفوظ سرمائے اور اس برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے آیت نمبر بیالیس فورٹی ٹو فی سمومی و حمیم جو جہنم کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے بائے ہاتھ والوں کو ملنے والے عذابوں کا ذکر وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے استغفراللہ بڑا شدید موسم ہوگا گرمی کی شدت ہوگی آگ کی شدت ہوگی پینے کو کھولتا پانی ملے گا استغفراللہ آیت نمبر تینٹالیس وَظِلِّم مِن يَحْمُوم اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے اہل جہنم کے لئے مخصوص سائے کا بیان وہ سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے یہ سیاہ دھوئے کیسا ہوگا دنیا میں دھوپ ہو شدت ہو گرمی کی تو سائے میں سکون ملتا ہے مگر یہاں سکون نہیں ہوگا وہ دھوئے بھی سیاہ ہوگا ایڈنگ تو دی انجری ان کی تکلیف اور اضافے کا ذریعہ بنے گا جہنم کے سائے کی کیفیت وہ نہ تھنڈا ہوگا نہ آرام دے ہوگا سکون نہیں ملے گا وہاں تو جہنم والوں کے لئے عذاب ہی عذاب ہوگا علمی بات یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب انسان کو گرم لو جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس محسوس کرتا ہے شدید گرمی جب چلتی ہے تو وہ لو کہتے ہیں شدید گرمی وہ جھلس دیتی ہے تو وہ پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تھنڈے پانی کی خواہش کرتا ہے اور گھنے سائے کی طرف بھاگتا ہے لیکن بائیں ہاتھ والے جب آتش جہنم میں بھونے جائیں گے اور پیاس کی شدت سے تل ملانے لگیں گے تو انہیں تھنڈے اور میٹھے پانی کی بجائے گرم اور کھولتا ہوا پانی ملے گا اور جب کسی گھنے سائے میں پناہ لینا چاہیں گے تو جہنم سے اٹھتے ہوئے سیاہ دھوئے کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے انہیں نصیب نہ ہوگا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا یہ جہنم والوں کو جو سائے بھی ملے گا وہ بھی تکلیف کا باعث ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آیت نمبر پہتالیس انہم کانوا قبل ذالک مترفین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے اہل جہنم کی دنیا بھی کیفیت کا بیان وہ لوگ دنیا میں بڑے عیش میں تھے یعنی مالدار و خوشحال لوگوں میں سے تھے بڑا مال و دولت تھا لیکن تھے اللہ تعالیٰ کے نافرمان دنیا ہی میں دل لگایا غفلت میں پڑے رہے آخرت کو بھولا دیا تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے آیت نمبر چھے علیس وَكَانُوا يُفْسِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اور وہ بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے اہل جہنم کے جہنم میں جانے کا سبب وہ بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے بھاری گناہ سے مراد ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانا آخرت کو جھٹلانا وغیرہ جیسا کہ سورة النصرہ کی آیت مر ارتاریس میں آتا ہے کہ اللہ اس گناہ کو تو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دیں اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس سے بڑا بہتان باندھا مراد ہے کہ شرک تو وہ عمل ہے کہ اگر بندے نے توبہ نہیں کی تو پھر تو اس کے لئے جہنم ہی جہنم ہے تو شرک ہے کفر ہے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں یہ ہیں جو جہنم ملے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری فائدت فرمائے اور وہ کبیرہ گناہ جن کی بعض سزائیں یہ بیان کی گئے کہ بندے کو جہنم میں لے جائے جائے گا اللہ تمام کبیرہ گناہوں سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آیت مسیتاریس فورٹی سیون وَكَانُ يَقُولُونَ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی پھر زندہ کیے جائیں گے آخرت کے بارے میں ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر زندہ کیے جائیں یہ ہیں وہ غافل لوگ جو دنیا میں مگن رہے دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے رہے مال و دولت میں پھسے رہے اور آخرت کے ہمیشہ کے زندگی کو انہوں نے بھلا ڈالا ان کے لئے جہنم کا ٹھکانا علمی بات منکنی نے آخرت کے اس طرز عمل کو سورہ یاسین آیات ستتر اور اٹھتر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلم کھلا حقائق سے مو موڑتے ہوئے سخت جھگڑالو بن گیا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کریں گا یہ ہے آخرت کے انکار کرنے والے جن کا کئی مرتبہ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے جیسے کہ سورہ یاسین کا حوالہ آپ کو دیا گیا اگلی آئے سورت الواقع آیت امر ارتانیس فورٹی ایٹ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی منکرین آخرت کا تعجب کس بات پر حیرت ہوتی تھی ان کو انہیں تعجب تھا کہ کیا ان کے پچھلے گزرے ہوئے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا یعنی ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں اتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے کڑوڑوں کی تعداد میں چلے گئے کیا زندہ کیے جائیں گے دوبارہ یہی وہ غفلت کی بات ہے جو دنیا میں بہت سے لوگوں کو آج بھی اسی غفلت میں مبتلا کیے رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی یہ آخرت کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اور آگے جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے آیت نمبر انچاس قل ان الاولین والآخرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک پچھلے اور بعد والے سب منکرین آخرت کے اعتراضات کا جواب یہ جو اعتراض پیش کر رہے تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ان کے پچھلے باب دادا بھی اور بعد میں مرنے والے بھی سب کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا آخرت کے حوالے سے یقین دہانی کیا یقین دہانی کرائے جا رہی ہے یقیناً تمام انسان قیامت کے دن زندہ جمع کیے جائیں گے اور قیامت کے وقوع کا بیان ہے ایک معین دن کے مقررہ وقت پر قیامت آ جائے گی اب اس بات کو نوٹ کیجئے گا باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں ہم قرآن حکیم کا ایک تہائی حصہ کر پڑھیں ون تھرڈ تو قیامت اور آخرت کے بیان پر ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہے اور آخرت کو بھولا دیتی ہے ہم بھی جب پورے قرآن کا متعلق کر رہے ہیں متعلق قرآن حکیم کے اس لیبس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار 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 قیامت کا ذکر آ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو بھی یاد دہانی کرائے جا رہے ہیں ہم تو ہر نماز میں کھڑے ہوں تو تلاوت کرتے ہیں مالکی یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو یہ بار بار کی یاد دہانی ضروری ہے تاکہ ہم دنیا میں غافل ہو کر آخرت کو بھولانا دیں یہ ہے ہمیں بھی جو سمجھنا ہے آیت نمبر پچاس لَمَجْمُوعُنَ إِلَامِ قَاطِ يَوْمِ مَعْلُومِ یقیناً جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کے مقررہ وقت پر یہ آیت نمبر پچاس ہے قیامت کا علم رکھنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور وہی سب کو دوبارہ جمع فرمائے گا مقررہ وقت پر علمی بات قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں متعدد جگہوں پر وضاحت فرمائی گئی ہے متعدد یعنی کئی مقامات پر مینی اٹائمز مثلاً لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے مطالق پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اے مخاطب تجھے کیا خبر شاید وہ قریب ہی آ چکی ہو سورہ عذاب کے آیت میں تیرے سٹھ میں یہ انداز ہے قیامت تو بہت قریب ہے ایک فرد کی موت آئے گی ایک بندے کی موت آئے گی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی اب عمل کا موقع تو ختم ہو گیا اس کے بعد آیت تمر اکاون ففٹی ون ثم اینکم ایوہ ضولون المکذبون پھر بے شک اے گمراہو جھٹلانے والو قیامت کے دن کی شدت قیامت کے دن گمراہ اور جھٹلانے والوں کے لئے بہت شدید ہوگا گمراہ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک کر دور ہو گئے ہوں جیسے عیسائی ولقبولین سورہ فاتحہ میں ہم پڑتے ہیں تقذیب جھٹلانے والوں سے مراد وہ لوگ جو حقیقت کا انکار کریں اور حق بات کو تسریم نہ کریں مان کر ہی نہ دیں جیسے کہ ابو چہل جیسے لوگ بھی تھے کھلا کفر کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہاں ایک بات تقذیب زبان سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی جھٹلانے کا معاملہ زبان سے بھی ہوتا ہے آئیے پھر اس بات کو دہرائیں تقذیب یعنی جھٹلانے والوں کی اخسام کا بیان تقذیب کے معنی ہے بات نہ ماننا اس کی دو قسمیں ہیں تقذیب قولی یعنی مسلمات دین توحید رسالت ارکان اسلام وغیرہ کا زبان سے انکار کرنا مثلا نماز کے فرض ہونے کا انکار کرنا وغیرہ مسلمات دین یعنی جس پر امت کا اتفاق پایا جاتا ہے یہ کام کرنے کے ہیں اور ان کاموں کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کام منع ہے ان سے منع کر دیا گیا جو مسلمات دین ہیں تسلیم شدہ باتیں دین کی ان کا کوئی انکار کر دے تو یہ تو اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے مثلا کوئی فرض نماز کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو تو کفر پہ چلا گیا دوسری تقذیب ہوتی ہے عمل سے تقذیب عمل یعنی مسلمات دین پر عقیدہ رکھتے ہوئے ان پر عمل نہ کرنا مثلا نماز کو فرض ماننے کے باوجود ادانہ کرنا یہ تو بہت سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ اقرار تو کرتے اللہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں نماز کو بھی فرض جانتے ہیں لیکن نماز فرض ہے ادانہ ہی کرتے سود حرام اس کو چھوڑتے نہیں بے حیائی بے پردگی منع اس کو چھوڑتے نہیں جھوٹ منع اس کو چھوڑتے نہیں یہ جھٹلانا ہے یہ تقذیب ہے عملی اعتبار سے اس کا خطرہ کنے ہے ہم مسلمانوں کو ہے چنانچہ آگے لکھا ہے تقذیب عملی کا ارتکاب نافرمانی اور گناہ ہے کوئی مانتا تو ہے جیسے بھی نماز کا ذکر ہوا عمل نہیں کرتا کوئی سود کو حرام تو جانتا چھوڑتا نہیں تو یہ گناہ ہے نافرمانی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے لہذا ہمیں ہر قسم کی تقذیب سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھو اور آپ کو محفوظ رکھے ایک اہم عملی پہلو ہم مسلمانوں کو جو اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن حکیم رسول علیہ السلام اور آخرت کو ماننے والے ہیں زیادہ خطرہ عملی طور پر جھٹلانے کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل حقائق کے خلاف ہو ہمیں اپنے اقائدوں اعمال کی اصلاح پر نظر رکھنی چاہیے عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمال بھی ہمارے درست ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت انبر باون لَآَكِلُونَ مِن شَجَرِم مِن زَقُّون تم ضرور زقوم کے کانٹے دار درخت سے کھانے والے ہو وہ جو جھٹلانے والوں گمراہوں سے خطاب ہو رہا ہے آہلِ جہنم کا بیان چل رہا ہے وہی بات جاری ہے گمراہ اور جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن انجام انہیں جہنمِ زقوم کے کانٹے دار درخت کا پھل کھانا ہوگا زقوم کی وضاحت زقوم جہنم کی تہہ میں پیدا ہونے والا درخت ہوگا ذائقے میں نہائیت زہریلا اور حلق میں پھسنے والا ہوگا یہ بھی جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہوگا اللہ ہم سب کو جہنم اور اس کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے سورة صحفات میں بھی تھوڑا سا ذکر اس کام پڑھ چکے ہیں آئندہ بھی ذکر آئے گا اس کا زقوم کا زقوم کی مزید وضاحت سورة صحفات کی آیات 64 تا 66 میں بھی آئی ہیں بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوں پھر وہ اس میں سے یقیناً کھائیں گے پھر اسی سے پیٹ بھریں گے زقوم کا درخت عرب میں اپنی تلخی کے لیے مشہور تھا اردو میں سے تھوہر کہتے ہیں اب یہ پرانی اردو ہو گئی تو زقوم کا ذکر سورة صحفات میں بھی ہم حصہ اول میں پارٹ ون میں پڑھ چکے ہیں آیت امبر باون کی زل میں ایک حدیث مبارک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زقوم کا یہ قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی غذاہی یہی ہوگی جام ترمزی سنن ابن ماجہ مسجد احمد میں یہ حدیث موجود ہے تباہی ہے بربادی ہے اس زقوم کے ایک قطرے میں یہ دنیا کو برباد کر دے پوری تو جہنم میں اس طرق کا پھل کھائیں گے ان کی تباہی کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ سرمائے آیت امبر ترے پن فما لئون منہ البتون پھر اسی سے پیٹ بھروگے اہل جہنم کے پیٹ بھرنے کا بیان اہل جہنم کو زقوم کے درخ کے کانٹے دار زہریر پھل کھا کر پیٹ بھرنے ہوں گے یہ ہے جہنم والوں کے لیے عذاب کا بیان آیت امبر چون فشاریبون علیہ من الحمیم پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیوگے اہل جہنم کے عذاب کا بیان زقوم کے زہریر پھل کھا کر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی پینا پڑے گا جیسے کہ سور صوفات کی آیت امبر سٹھ سٹھ میں ہے پھر یقیناً اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا استغفراللہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ وہ ملا کر کھولتا پانی گرم گرم پینے کو دیا جائے گا یہ بہت سور صوفات میں بھی ہم پارٹ ون میں قصہ اول میں پڑ چکے استغفراللہ آیت امبر پچپن پھر ایسے پیوگے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں اہل جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی پینے کا انداز کس طرح پییں گے چائے پینے والوں کی طرح چسکیا لے لے کر نہیں بلکہ شدید پیاسے اونٹ کی طرح تیزی سے بڑے بڑے گھونٹ لے کر پییں گے حیم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جسے نہ بجنے والی پیاس کی بیماری لگی ہو یعنی شدید گرمی کا مارا ہوا اونٹ جیسے پیاس کی شدہ سے ایک دم پانی چڑھاتا چلا جاتا ہے ایسے پینا پڑے گا ایک ہوتا ہے چائے کے سپ لیتے تھوڑا تھوڑا نہ وہ جو شدید پیاسا اونٹ ہوتا ہے جس کو ایسے بیماری لگ گئی ہو کہ جتنا پیتا اس کی پیاس بچتی نہیں ہے اور شدید گرمی میں تو وہ اور بڑھ بڑھ کر جو ہے پانی تیزی سے پیتا ہے ایسے شدید انداز سے بڑے بڑے گھوٹ کے انداز سے جہنمیوں کو پینا پڑے گا استغفراللہ یہی حال دوزخیوں کا ہوگا لیکن وہ گرم پانی جب موں کے قریب پہنچائیں گے تو موں کو بھونڈ ڈالے گا اور پیٹ میں پہنچے گا تو آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گی اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یہ قرآن بتا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دراتے ہیں مزید کے امام صاحب دراتے ہیں مولوی صاحب دراتے ہیں یہ اللہ ڈھرا رہا ہے قرآن میں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہمیں وارننگ دی ہے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے درنا چاہیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے آیت 56 یہ بدلے کے دن ان لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے عذاب کا بیان یہ عذاب مجرموں کی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہوں گے یہ ترہ ترہ کے عذاب زقوم کا ذکرہ یا کھولتا پانی ہے تو ایک ابتدائی مہمان نوازی اس کے بعد اور بڑے شدید عذاب ہیں جو اللہ نے جہنم والوں کے لئے تیار کیے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما ایک عملی پہلو ہم سب کے سیکھنے کیلئے یاد رکھنے کیلئے کیا ہے ہمیں جہنم کے تمام عذابوں سے اللہ سبحان و تعالی کی پنہ مانگنی چاہیے نہ کہ ان کی تعویلات میں پڑھیں جیسے کہ کفار مشکین تھوغر کے درخ کے بارے میں اپنے مفروضے قائم کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ زقوم فلا لغت میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں وہ اہل ایمان کو سامنے دیکھ کر ایک دوسری کو بلاتے کہ آؤ زقوم کھائیں استغفراللہ ایسے وہ مذاق میں یہ جہنم کے عذاب کو اڑا دیا کرتے تھے اور سیریس نہیں لیتے تھے اللہ مجر آپ کو سیریسنس عطا فرمائے سنجید کی عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ بائیں ہاتھ والوں جہنم والوں کا بیان مکمل ہوا اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک بڑے جلالی انداز میں ذکر آ رہا ہے سلواقعہ کے آیت امبر ستاون نَحْنُ خَلَقُنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تم سب کو پیدا فرمائے تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کفار کا اعتراض اور اس کا جواب کفار کا اعتراض یہ تھا کہ ممکن نہیں کہ ہم دوبارہ آخرت میں کھڑے ہو جائیں گے اس اعتراض کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جس طرح تخلیق کیا ہے ویسے ہی دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ بار بار موضوع آ رہا ہے جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل نہیں ہے آیت امرتھاون بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو غور و فکر کی دعوت انسان کو اس کی پیدائش پر غور و فکر کی دعوت دی گئے کہ انسان کچھ نہ تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے پیدا فرمایا اور ایک قطرے کے جس سے انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے آیت امرتھاون سٹھ ففٹی نائن کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم حقیر پانی کی بون سے پورے انسان کی تخلیق کرتے ہیں تم جس نطفے کو رحم مادر میں گراتے ہو اس پر غور تو کرو کہ کون ہے جو رحم مادر میں اس نطفے کو تمام مراحل سے گزارتا ہے وہاں تو کسی کا ظاہری تصرف بھی نہیں چلتا اختیار تصرف کا مطلب اختیار پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی سوا کون ہے جو پانی کے قطرے کو بہترین سانچے میں ڈھال کر انسان کی صورت میں پیدا فرماتا ہے اور اس میں جان ڈالتا ہے یعنی شہر بیوی کے تعلق کے نتیجے میں ایک بچے بچے کی بچی کی ولادت کا عمل شروع ہوتا ہے نا رحم مادر یوٹریس کو کہا جاتا ہے خاتون کا یوٹریس رحم اور یہ قطرہ ہوتا ہے اس کی چھوٹے سے جز سے اللہ تعالی ایک بچے بچی کی پیدائش کا معاملہ فرماتا ہے میں خاص طلبہ تعلیبات کے لئے آسان کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ یہ قطرے میں ایک چھوٹا سا جز جو ہوتا ہے سبحان اللہ اس میں ناک بھی نہیں ہوتی کان بھی نہیں ہوتا آنک بھی نہیں ہوتی دماغ بھی نہیں ہوتا ہاتھ بھی نہیں ہوتا پیر بھی نہیں ہوتا دل بھی نہیں ہوتا گردے بھی نہیں ہوتے یہ انگلیاں بھی نہیں ہوتی یہ ناخن بھی نہیں ہوتے یہ بال بھی نہیں ہوتے دانت بھی نہیں ہوتے یہ آنتیں بھی نہیں ہوتی گردے کچھ نہیں ہوتا اللہ اکبر اور اس قطرے کو تھوڑا 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 اللہ تعالیٰ پرورش دیتا ہے کوئی ہوتا ہے وہاں پر نہ کون کر رہے خود با خود ہو رہے آٹومیشن پر رہے ایمپوسیبل یہ اللہ ہے جو تاریکیوں کے اندر بھی ایک قطرے کے ایک جس سے انسان کی تخلیق کامل شروع کرتا ہے اور کچھ مہین و بعد بچہ ماں کے بطن سے بہار آتا ہے اس کے ہاتھ بھی بنے ہوتے ہیں پیر بھی بنے ہوتے ہیں اور تھوڑا 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 درجہ بدرجہ واللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت میں انسان کو غور فکر کی دعوت یہ فکر دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ وہ کوئی قابل ذکر شہر نہ تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے اسے اشرف المخلوقات بنا دیا دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی آج اس طرح انسانوں کو پیدا فرما رہا ہے کیا وہ دوبارہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے ان انسانوں کو زندہ نہیں فرما سکے گا کیوں نہیں کوئی شک اس میں نہیں ہے آیت ساٹھ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں آیت میں مذکورہ حقیقت کا بیان موت کی حقیقت کا بیان ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے سرعان قبود کی آیت نمبر ستاون میں یہ بات آتی ہے موت سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے نیس جل زندگی اور موت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی دوسرے کا کچھ اختیار نہیں تو پھر آخرت کا انکار کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی قدرت کی کمی قطعن نہیں ہے موت کا اندازہ ٹھہرانے سے مراد اللہ نے ایک اندازہ ٹھہرانے سے کیا مراد ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے جب موت کا وقت آ جائے تو وقت نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس شخص کو مولد دیں جا سکتی ہے سورة نساء سورت نمبر چار میں بھی اس حقیقت کا بیان ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی خاتم مضبوط قلوں میں ہو سورة نساء آیت نمبر اٹھتر میں بات آئی ہے تو اللہ نے ہر ایک کا معین وقت اندازہ مقرر کر دیا اندازہ سے مراد کیا ہے اللہ کا علف و کامل ہے مراد معین کر دیا ہے وقت کو اسی وقت پر موت آئے گی ہر فرد کو نہ پہلے نہ بعد میں آیت نمبر ایک سکت کہ ہم تمہاری جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا دیں جسے تم نہیں جانتے یہ آیت نمبر ایک سٹھ کا ترجمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدرت کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے آجز نہیں کہ لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بدل دے اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر عذاب نازل کرے اور دوسری قوموں کو ہدایت دے کر ان پر مسلط کر دے یہ قوموں کو عروج زوالی اختیار بھی اللہ کے پاس کدنی قومیں مٹا کر اللہ نے اور قوموں کو کھڑا کیا فیرون اور عالی فیرون کو غرق کیا بنی اسرائیل کو عروج دیا یہ ذکر بھی حصہ دوم میں پارٹو میں ہم پڑ چکے ہیں تو اللہ تو ہر بات پر قادر ہے انسان کو ایسی صورت میں پیدا کرنا جو وہ نہیں جانتا سے کیا مراد ہے آئیے اس کو سمجھیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن زندگی کے لیے کچھ دوسرے قوانین بنانے پر قادر ہیں یعنی اس دنیا میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے لیکن وہاں موت نہ ہوگی یہاں بچپن ہے جوانی ہے بڑھاپہ ہے وہاں یہ مراحل نہیں ہوں گے آج انسان کی خال اور اعضاء بولتے نظر نہیں آتے لیکن قیامت کے دن بولیں گے واللہ اعلم یہ باتیں ہمیں پتا ہے نا دنیا میں زندگی موت زندگی موت کا سسلہ ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلے پر چونکہ موت کو بھی ایک بھیڑ کی شکل میں مینڈے کی شکل ملاکہ موت دے دی جائے گی یہاں بچپن جوانی بڑھاپہ سب کو جوان سب جوانی جوان ہوں گے ہمیشہ جوان رہیں گے 33 years کی یہ جوگئی ایک حدیث کے مطابق دنیا میں یہ خال تو نہیں بولتی ہاتھ تو نہیں بولتے کل سوریہ حسین میں ذکر آتے ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کھال بھی بولیں گے ہاتھ بھی بولیں گے پیر بھی بولیں گے سبحان اللہ آکھ بھی بولیں گے کان بھی بولیں گے اللہ کے حکم سے تو ایک اور ہی ایسا عالم جس کو بندے نہیں جانتے اس میں اللہ بندوں کو کھڑا کرے گا آج کے حوالے سے آج کے کلاس کے آخری آیت ہے سوری واقعہ کے آیت 62 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَتَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور یقیناً تم پہلی پیدائش کی حقیقت کو خوب جانتے ہو تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے یہ آیت 62 کا ترجمہ ہوا نشعت الاولہ سے مراد انسان کی پہلی تخلیق اولہ یہ تم جانتے ہیں نا پہلا نشعت الاولہ سے مراد انسان کی پہلی تخلیق انسان کو نصیحت کی جاری ہے کس بات کی نصیحت اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا گیا کہیں اس سے ہٹ کر کسی اور حیت وزا قطا خد و خال میں تمہاری تخلیق کو بدل دے جو تم نہیں جانتے حیت ظاہری گیٹ اپ کو کہتے ہیں وزا قطا گیٹ اپ ہمارا ٹھیک ہے خد و خال کیسے آدھا وغیرہ آسان الفاظ ہے میرے خیال سبت ہو تو ایسا اللہ تمہیں کر دے ایسی تخلیق میں کھڑا کر دے کہ تم نہیں جانتے مزید یہ جو اللہ سبحانو تعالی مردہ بیچ کو زندہ کرنے پر قادل ہے وہی مردہ انسان کو زندہ فرمائے گا کئی مرطبہ قرآن میں آتا ہے زمین مردہ ہوتی اللہ بارش برساتا ہے زمین میں زندگی آ جاتی بیج مردہ ڈالتے ہو اس میں سے جو ہے وہ کوپل اگتی ہے پودا اگتا ہے درخ بن جاتا ہے تو جو اللہ مردہ بیج کو زندگی دینے پر قادر مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر تمہارے تمہارے موت دے دیے جانے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے اللہ ہم سب کو آخرت کا یقین اتا فرمائے موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی میری آپ کے ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی دعا میں آپ بھی ہمیں یادت کیے گا وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ